اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت کا سفر اور میں ہوں نبی دکتر آج کا جو ہمارا قیسٹن اکسس سائز نائن سی قیسٹن نمبر ٹویلو اس میں وہ کہتا ہے The point A, B, C and D are consecutive vertices of a regular polygon with 20 sides Find A, B, C ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے angle B find کرنا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ A, B, D ٹھیک ہے ہم نے کیا find کرنا ہے A, B, D میں سے B find کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں solution کی طرف چلتے ہیں اب solution میں جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ تھوڑی سے ہاتھ سے figure بنانے کی کوشش کی تو یہ ہمارے پاس کچھ چیز طرح یہ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے ہمارے پاس vertices ہیں جو consecutive کا مطلب ہے لگاتار A, B, C, D ٹھیک ہے vertices مطلب ہے جو یہ length ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں ان کو کیا کہتا ہے vertices کہتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے A, B, C, D اور آپ جانتے ہیں جو ہمارے پاس size of each interior angle ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کے قل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے size size of each interior angle angle جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے n minus کیا ہوتا ہے 2 into ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 180 degree divided by ہمارے پاس کیا ہوتا ہے n ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی polygone ہے اس کے اگر ہم نے interior angle کا ہم نے کیا کرنا ہے size find کرنا ہے interior angle find کرنا ہے کہ وہ کتنی degree کیا ہے تو کیا کریں گے اس کا فارمولہ n minus 2 into multiple ہمارے پاس کیا ہے 180 degree ٹھیک ہے multiple 180 degree multiple ہے n minus 2 divided by ہمارے پاس کیا ہے n ہے ٹھیک ہے اب جو number of sides ہیں ٹھیک ہے number of sides جو polygone انہوں نے ہمیں دی ہیں number of sides of polygon جو اس نے دی ہیں number of sides وہ ہمارے پاس n ہے which is equal to ہمارے پاس انہوں نے وہ بھی دے دی ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ جب ہم کیا کرنا ہے size of each interior angle ایک angle آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس باقی بھی angle ہوں گے بلکل وہ بھی وہ ہی ان کے value اگر اے کی آتی ہے تو وہ بی کی ہوگی بی کی آتی تو وہ سی کی ہوگی ڈی کی آتی ہے وہ بی کی ہوگی یا اے کی ہوگی وہ تینوں ہمارے پاس جتنی بھی ہیں گے وہ جتنی بھی sides ہیں اور ان کے اندر جتنی بھی angle بار رہے ہوں گے وہ آپس میں کیا ہوں گے سیم ہوں گے اب یہاں پہ دیکھیں hemosVER ہوں گے ملٹیپل ہی ہمارے پاس کیاہ جائے گا 1.80 degree divided by ہمارے پاس کیاہ جائے گا możemy ڈیک ہے اب ہم نے ایٹین کو ملٹیپلئی کرنا ہے ون ایٹی سے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ملٹیپلئی کرنا ہے ایٹین ملٹیپلئی ون ایٹی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا انٹیریئر اینگل جو ہمارے پاس ہے which is equal to آ جائے گا 3240 divided by ہمارے پاس کیا آ جائے گا 20 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم ہمارے پاس یہ degree میں ہے یہ بھی value ہمارے پاس degree میں ہے تو جو ہمارے پاس انٹیریئر اینگل جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب 3240 کو divide کرنا ہے کس پہ 20 پہ یہ ہمارے پاس جو angle آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 162 degree آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس first part تھا first part میں ہم نے کیا find کرنا تھا first part میں ہم نے find کرنا تھا a b c مطلب ہے کہ اس میں b angle find کرنا تھا اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ جو ہمارے پاس انٹیریئر اینگل اگر ایک آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے size of each انٹیریئر اینگل وہ ہمارے پاس اگر ایک ہمارے پاس 162 آ رہا ہے تو دوسرا بھی ہمارے پاس کیا ہوگا 162 ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس a b c ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے انٹیریئر اینگل جو آیا ہے وہ مارے پاس کتنا ہے 162 ڈگری آیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم بات کریں B, C, D کی ٹھیک ہے نیچے میں نے ایک ڈاٹل لائن ڈرو کر دی ہے یہ مارے پاس B, C, D یہ مارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اس کے نیچے میں نے ڈاٹل لائن ڈرو کر دی ہے اب اس کے یہ اور یہ سائیڈ آپس میں کیا ہیں ایکول ہیں اور اس کا یہ والا گیر مطلب ہے کہ اس طرح یہ ہے ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن رہی ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ آپس میں کیا ہیں ایکول ہیں اور فرض کیا کہ یہ ہمارے پاس یہ بھی اینگل ایکس ہے اور یہ بھی ہمارے پاس اینگل ایکس ہے اور یہ اینگل جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے 62 ڈگری ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی بات کریں تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ان ٹرائنگل بی سی ڈی کی بات کریں تو اس میں جو ہمارے پاس سام آف انٹیر اینگل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے وہ وان نیٹی ڈگری ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھنے لیں گے ایکس پلس ایکس پلس ہمارے پاس وان سکسٹی ٹو ڈگری آ جائے گا ٹھیک ہے وچیز ایکوال ٹو ہمارے پاس کیا آ جائے گا وان نیٹی ڈگری آ جائے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس کون سی ٹرائنگل ہے ایس سو سیلس ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے ایس سیلس ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل ہوتا ہے جس کے دو اینگل آپس میں ایکوال ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فگر بنا بھی دی ہے یہ ہمارے پاس تھی کنزیکٹی ورٹس تھے اے بی سی ڈی اور بی سی ڈی جو فگر وہ میں نے علیدہ بنا لی بی اس کو نام دے دیا اس کو سی کا نام دے دیا اس کو ڈی کا نام دے دیا ٹھیک ہے ایکس نوٹ پلس ایکس نوٹ پلس وان سکسٹی ٹو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس وان ایٹی کے ایکوال آ جائے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو ایکس نوٹ پلس ہمارے پاس کیا آ جائے گا وان سکسٹی ٹو ڈگری آ جائے گا وچیز ایکوال ٹو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 180 ڈگری تو یہاں پہ 2x not which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 180 ڈگری میں سے minus کر دینا 162 ڈگری کو ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس 2x not which is equal to ہمارے پاس آ جائے گا 18 ڈگری تو x find کریں گے تو x ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 18 کو divide کر دیں گے کس پہ divide کر دینا ہم نے جو یہ 2 ہے اس پہ divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا 9 ڈگری آ جائے گا اب ہم نے کیا find کرنا ہے a b d find کرنا ہے a b d find کرنا ہے تو کیا کریں گے جو ہمارے پاس کیا آیا ہے b c d مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس angle آ گیا ہے b c d یا اس کو لکھ لیں آپ c d بھی لکھ لیں وہ ہمارے پاس کتنا ہے c d b لکھ لیں یہ ہمارے پاس کتنا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے 9 ڈگری ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ ہمارے پاس کس کے ایکول ہے یہ ہمارے پاس x نوٹ کے ایکول ہے اب یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ figure بنائی ہے c d b لکھ لیں یا c b d لکھ لیں ایک ہی بات ہے یہ بھی x نوٹ تھا یہ بھی x نوٹ تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا آ گیا 9 ڈگری آ گیا اب ہم نے کیا find کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے a ٹھیک ہے ہم نے find کرنا ہے a b d second part ہے second part میں ہم نے find کرنا ہے a b d ٹھیک ہے جب ہم a b d کی بات کریں گے تو ہمارے پاس جو angle آیا تھا b کا b کا ہمارے پاس کتنا تھا وہ ہمارے پاس پیچھے ہم نے find کیا ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا 162 تھا تو 162 میں سے آپ نے کیا کرنا ہے minus آپ نے 9 کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے یہ c d angle ہم نے find کرنا ہے اس کو ہم نے subtract کریں گے تو یہ ہمارے پاس کون سا angle آ جائے گا a b d کا آ جائے گا تو کیا کریں گے 162 میں سے minus 9 کیا تو یہ ہمارے پاس جو angle آ جائے گا a b d کا وہ ہمارے پاس 153 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو question number 12 x 9c کا وہ بھی solve ہو گیا اگر اس question میں کوئی mistake ہو گیا تو اس کے لئے مجھے معاف کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ میرے چینل کو like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے اور guarantee آئیکون کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ